نیند نشہ ہے اور یاد رکھنا اچھی طرح یاد رکھنا میں جانتا ہوں کہ امت کا اکثر طبقہ نیند کی گولیوں کا عادی ہوتا جا رہا ہے لوگ کہتے ہیں نیند نہیں آتی تو کیا کریں کوئی دو کوئی تین کوئی چار کوئی پانچ اس طرح لوگ کھارے نیند کے لیے میں نیند کا آسان طریقہ جانتا ہوں اور بہت آسانی کے ساتھ آپ کو نیند آ سکتی ہے اچھی طرح یاد رکھنا نیند آسانی سے آنے کا میرے پاس اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے اگر کوئی اس پر عمل کر لے گا وہ قبر میں بھی سکون کی نیند سوئے گا وہ دنیا میں بھی سکون کی نیند سوئے گا اچھی طرح یاد رکھو ایک مرتبہ روم کا علچی فاروق عظم کو ڈھونٹے ہوئے آیا اور تلاش کرتے ہوئے آیا جب وہ ڈھونڈ آا تھا تو لوگوں سے کہتا تھا تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے میرے بادشاہ نے تمہارے بادشاہ کے پاس بھیجا ہے تمہارے بادشاہ عمر کا محل کہاں ہے تو مسلمانوں نے کہا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا ہمارا امیر المومنین ہوتا ہے اور اس کا کوئی مہن نہیں ہوتا اس کا جھوپڑا جا کر کے دیکھو ہاتھ اٹھاؤ کے تو چھٹ پہ ہاتھ جائے گا اس طرح وہ زندگی گزارتا ہے اللہ اکبر جب گھر گئے پوچھا کہ کہاں ہے عمر تو کہاں بکریاں لے کر کے جنگل کو گئے ہیں بکریاں لے کر کے جنگل کو گئے ہیں اللہ ہوتا پر اور جب جنگل میں وہ الچی پہنچتا ہے تو کیا دیکھا بکریاں جنگل میں چر رہی ہیں عمر ابن خطاب ایک درکت کے نیچے ریت پر ہاتھ کا تکیہ بنا کر سو رہے ہیں اور آپ کی آواز ناک کی آواز سے کھراتے نکل رہے ہیں اس کو حیرت ہوئی ریت پر درکت کے نیچے بغیر چادر کے بغیر تکیہ کے بغیر بستر کے ایسے کھراتے لے کے مسلمانوں کا امیر اتنے سکون سے سو رہا ہے ہمارے یہاں تو بادشاہوں کو نرم گدوں پہ بھی نین نہیں آتی اور یہ اتنے سکون سے سو رہا ہے اتنے اتنے نام سے سو رہا ہے اللہ اکبر اس نے سوچا سونے کا فائدہ اٹھا لو تلوار نکالی گردن کو مار کے دو ٹکڑے کر دو کوئی باڈی گارڈ نہیں کوئی محافظ دستہ نہیں جب جا کر کے روم میں جا کر سناوں گا کہ مسلمانوں کا وہ امیر جس کے نام سے تمہارے گھوڑے لرستے ہیں جس کے نام سے تمہیں نین نہیں آتی جس کے نام سے تم کھاپتے ہو میں اس کے دو ٹکڑے کر کے آیا ہوں مجھے کتنا ہی نام ملے گا نکالی تلوار عمر ابن خطاب نے جو لیٹے ہوئے تھے کروٹ پر کروٹ بدلی چہرہ نگاہوں کے سامنے آیا ہاتھ کھاپ گیا ہاتھ کھاپا تلوار نیام میں گئی فاروق عاظم کی آنکھ کھلی کیا ہوا روم کا علچی ہوں بات کرنا چاہتا ہوں تلوار کہا کہ بس یوں ہی اٹھ کے ویڑ گئے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد فرماتے کیا بات ہے کہ باتیں بعد بھی ہوگی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا سوال ہے کہ سوال یہ ہے کہ ہمارے بادشاہوں کو باڈی گارڈ کے دستے میں محافظ دستوں کے درمیان نرم گدوں پر پنکیں جلے جاتے نین نہیں آتی ریت پر درک تکیہ نیچے ہاتھ کا تکیہ بنا کر اتنی بے فکری سے سوتا ہوا تین برعظموں کی حاکم کو میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں ایک ملک کا بادشاہ سکون سے سو نہیں پاتا تین برعظموں کا حاکم اتنے سکون سے کیسے سو رہے ریت پر عمر ابن خطاب کا ایک جملہ تھا کیا تجھے اس نے پوچھا تجھے سکون کی نیند کیسے آتی ہے فاروق اعظم کہتے ہیں ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے اس منیات پر اللہ ہمیں سکون کی نیند عطا کرتا ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے اس لئے سکون سے سوتے ہیں پتا چلا ظالم کو کبھی سکون کی نیند نہیں آتی اس لئے یاد رکھو یہ پچھر کے ہیرو کو جو تم دیکھ کر سوچتے ہو کاش میں بھی اس کی طرح ہوتا اس کے روزانہ ہر گانے پر ہر شیر پر نئے کپڑے نئے جوتے کیا خوبصورت ہے کیا حسین ہے فلاں لیڈر نئے کپڑے پہن رہے روزانہ فلائٹ میں گھوم رہے ادھر ملک میں ادھر ملک میں ادھر ملک میں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان کا ظاہر دیکھ کر کے اب افسوس مت کرو ان کی پرسنل لائف میں جا کر کے جھانک کے دیکھو ان کو شراب اور نشے کے بغیر نین نہیں آتی نین کی کلیوں کے بغیر نین نہیں آتی وہ سو نہیں سکتے مسلمانوں تم بہت خوش نصیب ہو جو اتمنان کی نیند آ جاتی ہے تمہیں اس لئے کہ انسان دولت کے بلبوتے پر نرم گدے کھڑی سکتا ہے دولت کے بلبوتے پر انسان نین نہیں خرید سکتا سکون والی دولت کے بلبوتے پر اچھے کپڑے خریدے جا سکتے ہیں دولت کے بلبوتے پر دل کا سکون نہیں خریدا جا سکتا دولت کے بلبوتے پر انسان خریدے جا سکتے ہیں دولت کے بلبوتے پر محبتیں نہیں خریدی جا سکتی دولت کے بلبوتے پر ضمیر خریدے جا سکتے ہیں دولت کے بلبوتے پر عقیدتیں نہیں خریدی جا سکتی دنیا دیکھ لے یزید کے پاس حکومت تھی لیکن کوئی یعنیت سی عقیدت نہیں کرتا حسین کے پاس سچائی تھی پوری کائنات کل بھی حسین کے نام پہ قربان تھی آن بھی حسین کے نام پہ قربان عقیدتیں خریدی نہیں جاتی نین کا سکون خریدا نہیں جا سکتا دنوں کی محبتیں خریدی نہیں جا سکتی فاروق اعظم کہتے ہیں ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے اس لئے سکون کی نین سوتے ہیں آپ سے پشتا ہوں اگر کسی کو سکون کی نین نہیں آتی اس کا مطلب وہ ہے وہ ظالم ہے سکون کی نین نہیں آتی تم کسی پہ ظلم کر رہے ہو شاید تمہیں پتہ نہیں اللہ ظالم کو چین سے سونے نہیں دیتا اور ظالم ہو کوئی بہن کا حق دبا کے بیٹھا ہے کوئی بھائی کا حق مار کے بیٹھا ہے کوئی جھوڑ بول کے دھندے کر رہا ہے قوم کا حق مار رہا ہے کوئی پڑوسی کا حق مار رہا ہے یہ بھی ظلم ہے ظلم حصیب تلوار سے نہیں ہوتا ظلم و کردار سے بھی ہوتا ہے بلکہ تلوار کا اتنا زخم نہیں ہوتا جتنا کردار کا زخم ہوتا تلوار کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن کردار کے زخم بھرا نہیں کرتے اپنے ماں باپ کو دکھ دے کر نرم گدوں پر سکون سے سونا چاہتے ہو بہن بھائیوں کو دکھ دے کر نرم گدوں پر سکون سے سونا چاہتے ہو بیوی کو مار پیٹ کر کے گالی گلوچ کر کے اس کا دل دکھا کر سکون سے سونا چاہتے ہو جس دن تم ظلم ترک کر دوگے میرا نام لوگے اس سے بڑا وظیفہ اس سے بڑا علاج سکون کا میرے پاس نہیں ہے ورنہ تجربہ کر کے دیکھ لینا جس دن تم سے ظلم نہیں ہوگا لوگوں کو سکون پہنچاؤ اللہ تمہیں سکون کی نیندتہ کرے گا کسی شاعر نے کہا تھا سو جاتے ہیں فٹ پانت پر اکبار بچھا کر سو جاتے ہیں فٹ پانت پر اکبار بچھا کر مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے ظالم نیند کی گولیاں کھاتا ہے مگر اس کو سکون کی نیند نہیں آتی اللہ اکبر یہ لوگ سکون بلکہ لوگ بھوکے پیڑ بھی سو جاتے ہیں لوگ بیٹھے بیٹھے بھی سو جاتے کب ظلم نہیں کرتے اگر آپ کو نیند نہیں آتی آپ کسی سے تعویز نہ لیجئے گا آپ کسی سے وظیفہ نہ لیجئے گا صرف ظلم و ترک کر دیجئے پھر دیکھنا کتنے سکون سے سو گئے صرف زمین کے اوپر نہیں بلکہ قبر میں بھی سکون کی نیند آئے گی لیکن اللہ اکبر ہم لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں ہم لوگوں پہ زیادتی کرتے ہیں اس لیے اللہ اکبر یہ گرور یہ گھمن یہ دولت کا نشا یہ جوانی کا نشا اللہ اکبر بلکہ مجھے تو لوگوں نے بتایا مجھے تو لوگوں نے بتایا